سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ دیا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والے جتنے بھی ویڈیوز ہیں ہم بہت بڑے لیول کے اوپر جو ہے چھٹی کلاس سے لے کر کے ٹول کلاس کے اور جتنے بھی کمپیٹیٹیو ایک جامنیشن ہے سب کے لیے سب بھی سب بھی پرکار کی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے سبسکرائب کیج اور آئیکن بٹن دبائی اور اس کو سیر کیجئے اب یہاں جو ہے وہ ہم اپنا لیسن یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں دیکھیں ہم نے ٹوٹل ٹائپ آف سنٹنسز کی بات کیا جو کی فورٹی ایٹ پرکار کے ٹوٹل ٹائپ آف سنٹنسز ہے یعنی ڈیفرنٹ سنٹنسز ہے جن کی اپنی الگ پہچان ہے اور جن کی ابنانی کے اپنے الگ الگ رول ہے تو یہاں دیکھیں ہم نے یہ کہتا کہ پرجنٹ پاسٹ اور فیوچر تین بھاگو میں ہم نے ٹینس کو باتا ہے تو پ پرجنٹ چل رہا ہے پاسٹنس وہ ہوتا ہے جو کی مطلب جو ہے وہ پرجنٹ سے پیچھے چلا گیا ہے اور فیوچر تینس وہ ہوتا ہے تو بھویشے میں آئے گا یہاں پرجنٹ ٹینس کی ہم بات کریں گے تو پرجنٹ ٹینس جو ہے وہ اس کو ہم نے تین بھاگو ماتا ہے آج در میں بھی پرجنٹ ہو سکتا ہے پاسٹنس ہو سکتا ہے فیوچر تینس ہو سکتا ہے یعنی پرجنٹ یا پاسٹ یا فیوچر تینس پرتے کو ہم چار بھاگو ماتے ہیں نمبر ایک ایک تو انڈی سکتے ہیں کہ تین نیو ٹینس کی ملا کر کے فور سرید اف ٹولو پارٹ ہو گئے ہیں اب پرتیک پارٹ میں چار پرکار کے سنٹنس جا کے از ایسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا ایک سنٹنس جو ہے جس کو سیمپل یا فرمیٹی سنٹنس بولتے ہیں جس میں کسی بھی پرکار کا نوٹ یا کشن مارک کا پریوگ نہیں ہوتا ہے اس نمبر دو جو ایک نیگٹیو پرکار کا سنٹنس ہوتا ہے جس میں نوٹ کا پریوگ ہوگا اس سنٹنس میں اندھی میں بھی نہیں کا پریوگ کیا جائے گا اور انگلیس میں بھی نوٹ کا جو جو گا جب ہم اس کا انگلیس میں translate کریں گے ایک سنٹنس جس کو ہم انٹرگیٹی سنٹنس بولتے ہیں اور ایک نیگٹیو انٹرگیٹی سنٹنس وہ ہوتے ہیں جن میں نوٹ کا بھی پریوگ کیا جاتا اور سنٹنですね ہم یہ کہیں گے کہ پرتیک ٹینس کو چار ماغوں میں باتا گیا ہے اور ثریزہ ٹولو پرکار کے سنٹنس ہوتے ہیں اب ان سنٹنس پرکار بھی پریوگ کیا جاء تو ٹوالوٹ فورجہ فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ پرکار کے سنٹینسز ہے اب ہم یدی کسی ایک انڈیفنیٹ پارٹ کی بات کریں کسی ٹینس کا جو انڈیفنیٹ پارٹ ہے پہلا بھاگ جو ہے جیسے یہاں دیکھی لکھا ہوا ہے ٹینس جو ہے جس کا پہلا پارٹ پر جن ٹینس ہے اس میں انڈیفنیٹ پارٹ جو ہے اس کی اپنی ایک identification ہوتی ہے کوئی بھی واقع ہے یدی ہم انڈی میں لکھیں گے تو اس کی پہچان ہے اس واقعے کے according ہم اس کی پہچان کر لیں گے کہ یہ کونسے ٹینس کا واقع ہے یہ جیسے کہ کسی سے واقعے کے انت میں تا تیتی لگتا ہے تو وہ واقعے جو ہے وہ ہم پرجنٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں مانتے ہیں تو پرجنٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعے کے انت میں تا تیتی ہے جیسے موہن اسکول جاتا ہے سیتہ گنا گاتی ہے وہ اسکول جاتے ہیں تو یہ تی سبد جو ہے یہ اسی بات کا پرتیک ہے کہ یہ ٹینس جو ہے یہ پرجنٹ کا ہے اور انڈفنیٹ ہے دین یہاں پرجنٹ انڈفنیٹ ٹینس کے بنانے کے رول چونکہ ہم جانتے ہیں کہ پرجنٹ انڈفنیٹ ٹینس جو ہے اس میں چار پرکار کے سنٹنسز ہوتے ہیں ایک تو سیمپل یا ڈیکلیریٹیو سنٹنس ہوتا ہے جس کو ہم اپرمیٹیو سنٹنس مولتے ہیں یہ اپرمیٹیو سنٹنس میں کسی بھی پرکار کا نوٹ یا کشن مار کا پریوگ نہیں ہوتا ہے اس میں سیمپل سی لاسٹ کے سنٹنس میں ہم دیکھیں گے کہ تاتیتی ہے یا نہیں ہے تاتیتی ہے تو اس کو ہم بنانے کی نیم جو ہے اس کے جو رول ہے فریمورک جو اس کا دیا ہوا ہے اس کا جو رول کے اکورڈنگ ہم اس کو بناتے ہیں اب اس سے پہلے کہ ہم کسی سنٹنس کو انگلیس میں ٹرانسپر کریں اس سے پہلے ہم ایک بات کو جان لیں یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی سنٹنس کا ہندی سے انگلیس میں ٹرانسلیٹ کرتے سمیں ایک چیز کا وشیز دھیان رکھا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایدر وی آر یوجنگ دا سنگولر اور پلولر ناؤن سبجیکٹ یعنی کہ جو سبجیکٹ کام ملے رہے ہیں وہ سنگولر ہے یا پلولر جیسے فور ایکجامپل یہ دی ہم سنگولر سبجیکٹ کی بات کریں گے تو ہی سی اٹ جو ہے وہ سنگولر سبجیکٹ ہے اس کے لئے ہم یہ کہیں گے کہ کس میں آئے گا سنگولر ناؤن میں آئے گا اور یو وی دے یہ جو ہے یہ پلولر ناؤن میں پلولر سبجیکٹ ہے چار پرکار کے دعا کے ہم بنائیں گے ان کی فورمیشن کیا ہے کیسے بنائے جائیں گے ٹینس کی جب ہم بات کریں تو ٹینس میں جو ہے پرزین ٹینس جس کی ہم بات کریں پرزین ٹینس میں جو پارٹ انڈیفنیٹ پارٹ ہے اس میں افرمیٹیو پرکار کا جو سنٹنس ہے جس میں نہ تو نوٹ کا یوج کیا جائے گا اور نہ ہی کیوشن مارک ہوگا اس کو ہم افرمیٹیو سنٹنس بولیں گے اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ واقعے کے انت میں تا تی تی لگائے جائیں گے اس کا ایک اپنا ایک گولڈن رول ہے کہ سب سے پہلا نیام تو یہ ہے کہ سبجیکٹ جو ہے سبجیکٹ پلس ورب کے ساتھ میں ایس یا ایس لگے گا اور اس کے بعد میں اوبجیکٹ آ جائے گا جیسا ہم جانتے ہیں سبجیکٹ کون ہوتا ہے جو کام کو کرنے والا ہوتا ہے اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں جیسے موہن اسکول جاتا ہے یا رام اسکول جاتا ہے اس میں رام سبد جو ہے وہ کام کو کرنے والا ہے کرتا ہے اس لئے اس کو ہم سبجیکٹ مانیں گے ورب کیا ہے کسی کام کا کرنا یا ہونا جو ہے اس کو ہم کیا بولیں گے ورب کے نام سے جانیں گے جیسے گو سبد جو ہے وہ کوئی کام کو کرنے سے سمندیت ہے یعنی جانے سے سمندیت کی ریا ہو رہی ہے تو اس لئے go جو ہے وہ ایک verb ہے سبجیکٹ اور verb کے بعد میں remaining part جو sentence کا ہے وہ سارا کا سارا object میں سامل کیا جاتا ہے then یہاں جو ہے golden rule کس کا golden rule کون سے golden rule کی بات کر رہے ہیں جو affirmative sentence جو indefinite tense کا ہے جو present tense کے انترگت آتا ہے یا پھر ہم اس کو یہ کہ سکتے ہیں present indefinite tense کا affirmative sentence present tense کا indefinite tense اس کا affirmative sentence یہ دے اپنے کو بنانا ہے تو اس کا golden rule جو ہے وہ کیا ہے سبجیکٹ آئے گا پلس میں verb کے ساتھ as یا es آئے گا اور object آئے گا consonant ending جو سبد ہیں consonant ending کون سے ہوتے ہیں a e i o u یہ وویل کے نام سے جانے جاتے ہیں جیسے ہندی میں سور ہوتے ہیں ویسے a e i o u کسی verb کے last میں a e i o u سبد ہوتا ہے تو اس کو ہم وویل مانتے ہیں then وویل ending جو ورب ہیں ان میں تو ہم e s لگا دیتے ہیں اور باقی کے remaining جو consonant ہیں ان سے related جو ورب ہیں یعنی کہ کسی بھی ورب کا ending جو ہے وہ کسی consonant سے ہوتا تو ان میں صرف s لگا دیتے ہیں یہ جو golden rule ہو گیا اب دیکھیں یہاں ایک sentence دیا گیا ہے کہ رام اسکول جاتا ہے یہ sentence دیکھیں رام اسکول جاتا ہے سب سے پہلی پہچان ہم کیا کریں گے کہ واقعے کو دیکھیں گے کہ واقعے کے انت میں کیا ہے تا ہے تا ہے جاتا ہے سب سے ہو کر رہا ہے یہ indefinite tense کو سے ہو کر رہا ہے means یہ present indefinite tense کا پرسیکچن ہے present indefinite tense کی پہچان ہے present indefinite tense میں اب رام سب سے جو ہے وہ سبجیکٹ سے related ہے سبجیکٹ کی پہچان ہم کو کرنی ہے کہ either it way it is singular اور it is plural ہم singular اور plural کے according ہی بات کریں گے singular اور plural کے according الگ الگ rule ہمیں بنا رکھیں then subject he see it اور singular noun جیسے رام کے لیے جو رام جو ہے جیسے کوئی سبجیکٹ ہے جیسے ہی وہ اسکول جاتا ہے تو ہی آگیا نے وہ اسکول جاتی ہے تو سی آگیا then he see it اور کوئی singular noun جیسے رام محیث موہن سوہن آدی یہ سارے کا سارے singular noun ہیں ان کے لئے golden rule کیا ہے ان کے لئے golden rule میں ہم یہ کہیں گے کہ сублиکٹ ہے پلس میں verb کی فسٹ فارم ہے اور پلس میں object ہے اب یہ چیز جو verb کی فسٹ فارم object ہے اس کے according ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا کیا ہو گیا golden rule ہو گیا ابھی جیسے golden rule میں golden rule پسٹ اوپر والا کیا تھا اوپر والا golden rule کس کے لئے تھا subject پلس verb کے ساتھ میں es for subject کون کونسے subject کے لیے he see it اور singular noun جیسے رام ہے مہن ہے شام ہے ان کے لیے یہ جو ہم نے اوپر والا golden rule دیا ہے subject پلس verb کے ساتھ میں اس یا اس اور پلس object یہ singular noun subject کے لیے use کیا جاتا ہے دوسرا golden rule اس میں دیا ہوا ہے subject پلس verb کی first form کے ساتھ میں object کو add کر دینا ہے جن یہ کس کی لیے ہے subject کون ہوگا اس میں ہیں اس میں سبجیکٹ پلیورل ناؤن ہوگا پلیورل ناؤن میں کون ہے جیسے بوئیز ہے پلیئرز ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں پلیورل ناؤن تو پلیورل ناؤن میں اور بھی کئی سارے سبجیکٹ آتے ہیں جیسے آئی وی یو دے اور کوئی پلیورل ناؤن یہ سارے کے سارے کس میں آتے ہیں پلیورل ناؤن میں آتے ہیں دین ہے پرجنٹ انڈافنیٹ ٹینس میں افرمیٹیو سینٹینس جو ہے اس کو بنانے کے دو نیم پہلا نیم تو کس کے لیے ہے سنگولر سبجیکٹ کے لیے یا ہی سی ایٹ اور سنگولر سبجیکٹ کے لیے گولڈن رول ہے دوسرا جو ہے وہ آئی وی یو دے اور پلورل ناؤن کے لیے جو ہے وہ گولڈن رول ہے سنگولر سبجیکٹ ہی سی ایٹ اور سنگولر ناؤن کے لیے جیسے رام ہے اس کے لیے گولڈن رول کونسا لگے گا سبجیکٹ پلس ورب کے ساتھ میں اس یا اس لگا دو اور اس کے بعد میں اوبجیکٹ لکھ دو ورب کے ساتھ میں اس یا اس کب لگے گا جب ورب کا انڈنگ کونسوننٹ سے ہوتا ہے تو ہم اس لگائیں گے جب ورب کا انڈنگ کسی ووبل سے ہوتا ہے تو ہم اس لگائیں گے جیسے دیکھیں ایک سنٹنس آیا رام اسکول جاتا ہے دن رام اسکول جاتا ہے تو اس میں سبجیکٹ کون ہے رام پہلے ہم کلیریفائی کریں گے سبجیکٹ کون ہے رام اسکول جاتا ہے ورب کیا ہے گو اور پلیس اوبجیکٹ کیا ہے اسکول دن ہمارے پاس تین ٹرمز آگئے ایک تو رام آگیا ایک گو آگیا ایک اسکول آگیا اب رام سبجیکٹ ہے گو کے ساتھ میں ایس یا ایس لگانا ہے تو گو کے لاسٹ میں دیکھو ایک ووویل آگیا او تو او ووویل ہے تو اس میں اپن کیا لگائیں گے ایس لگا جائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا رام گوز اور ٹو جو ہے وہ کنیکٹنگ ورڈ ہے یہ رام کو اور اسکول کو اپس میں جوڑتا ہے تو یہ جنرلی سنٹنس میں آتا ہی ہے جیسے رام گوز ٹو اسکول رام گوز ٹو مارکٹ رام گوز ٹو فیلڈ ٹھیک ہے یہ سنگولر ناؤن کے لیے آگیا پلورل ناؤن میں ہم یہ کہیں گے کہ آئی وی یو دے اور پلورل ناؤن جیسے بوئیز ہیں ان کے لیے جو گولڈن رول ہے وہ گولڈن رول ہے جو افرمیٹیو سنٹنس کون پلورل ناؤن کے لیے گولڈن رول کیا ہے سبجیکٹ پلس ورب کی فرسٹ فورم پلس سے آبجیکٹ یہاں سبجیکٹ کون ہے لڑکے اسکول جاتے ہیں سبجیکٹ کون ہو گیا بوئیز پلورل ناؤن ہے کی نہیں ہے پلورل یہ دی ہے تو ہم ورب کے ساتھ میں ایس یا ایس کا پریوگ نہیں کریں گے جیسا کہ اوپر دکھایا گیا ہے اوپر بتایا گیا ہے اب ہم ورب کی فرسٹ فورم ہی لکھیں گے اور اس کے بعد میں اوپجیکٹ لکھتے گے تو رام جو ہے وہ سبجیکٹ بوئیز جو ہے وہ سبجیکٹ ہو گیا ورب کی فرسٹ فورم کیا ہو گیا گو اور اس کا اوپجیکٹ کیا ہو گیا اسکول اور اس کی بیچ میں کنیکٹی مرک کیا جو گیا to then sentence کیا بن گیا بوئیز گو تو اسکول یہ دیکھئے یہ ہم نے پرجنٹ اندفنٹ کا جو ہے وہ پرجنٹ اندفنٹ کا اور کونسا سنٹنس کر لیا ہے افرمیٹیو سنٹنس کر لیا ہے اب ہمارے پاس پرجنٹ انڈفنیٹ کا افرمیٹی سنٹنس کے بعد میں اگلا جو سنٹنس ہے وہ نیگٹی سنٹنس آتا ہے تو نیگٹی سنٹنس کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ پرجنٹ انڈفنیٹ کا نیگٹی سنٹنس جو ہے اس میں پہچان تو سیم ہی ہے پہچان تو واقعے کے انت میں تا تیتی آئے گا ہی آئے گا کیونکہ پرجنٹ انڈفنیٹ میں چار پرکار کے سنٹنس بتائیں تو پرجنٹ انڈفنیٹ کی جو پہچان ہم بتا رہے ہیں یہ پرزینٹ انڈف نٹ میں واقعے کے انت میں تا تی تی آتا ہے تو یہ واقعے تو پرزینٹ انڈف نٹ کا ہے جیسے رام اسکول نہیں جاتا ہے فور ایک جامپل ایک سنٹنس ہم نے لکھا رام اسکول نہیں جاتا ہے دین یہ سنٹنس کونسا ہے پرزینٹ انڈف نٹ کا ہے اور نیگٹیو ہے کیونکہ نئی کا پریوک کیا گیا ہے اب سیم وہی بات جو اوپر والے سٹیٹ میں منٹ میں ہم نے کیا ہے جیسے سنگولر ناؤن کے لئے اور پلیورل ناؤن کے لئے الگ الگ گولڈن رول ہے سنگولر ناؤن کے لئے گولڈن رول کیا ہے پلیورل ناؤن کے لئے گولڈن رول کیا ہے سنگولر ناؤن میں کون آئے گا ہی سی اٹ اور کوئی سنگولر ناؤن جیسے رام محیس مہن آدھی یہ سارے کے سارے کس میں آئیں گے سنگولر ناؤن میں سنگولر ناؤن کے لئے یہ دی ہمیں کوئی سنٹنس بنانا ہے جو کس کا کون سا سینٹنس نیگیٹیو سینٹنس جو کس میں پرزینٹ انڈفنیٹ میں یعنی کہ واقعے کے انت میں تاتیتی آتا ہو اور واقعے میں نہیں کا پریوگ ہو تو ایسے سینٹنس کو ہم بنائیں گے تو اس میں ایک ہیلپنگ ورب ہم کام ملیں گے سوبجیکٹ پلس ڈج نوٹ پلس ورب پلس اوبجیکٹ سوبجیکٹ آئے گا جو کی سنگلور ناؤن ہے ہی سی اٹ یا پھر رام رام اے سادی ڈج نوٹ کا یوز کیا جائے گا اور ورب کی فرسٹ پورم آئے گی ورب لکھنے کا مطلب یہی ہے کہ ورب کی فرسٹ پورم اور لاسٹ میں ریمیننگ اوبجیکٹ آ جائے گا جیسے ایک سینٹنس دیکھیں رام اسکول نہیں جاتا ہے لگتا تو ایسے ہے کہ یہ تاتیتی والے سینٹنس ہے اس لیے نیچرل سووائی روپ سے یہ ست پرتی ست یہ پرزینٹ انڈفنیٹ ٹینس ہے لیکن اس واقعے میں ایک بات اور نہیں جاتا ہے رام اسکول نہیں جاتا ہے تو کیسا سینٹنس ہو گیا نیگٹی سینٹنس ہو گیا اور نیگٹی سینٹنس میں بھی کون سا سینٹنس پرزینٹ انڈفنیٹ کا نیگٹی سینٹنس ہوا ہے اب پرزینٹ انڈفنیٹ کے نیگٹی سینٹنس میں ہم نے سنگولر اور پلیول ناؤن کے الگ لگ نیم بتائے ہیں سنگولر ناؤن میں جو ہے جیسے ہی سی ایٹ یا کوئی نام ہے تو اس میں ہم یوز کریں گے کس کا یوز کریں گے golden rules ہم یوز کریں گے وہ کیا ہوگا subject plus does not plus verb کی first form اور یہ plus سے object آ جائے گا اب رام اسکول نہیں جاتا ہے subject کون ہے رام helping verb does not اور verb کا first form go اور object کیا آگیا ہے school then یہ sentence کیا ہو گیا رام does not go to school مطلب رام اسکول نہیں جاتا ہے اب دین plural noun کی بات ہم کریں گے plural noun میں جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ plural noun میں پہلے تو کون آتا ہے plural noun ہے کون یعنی plural subject کون سے ہیں i, we, you, they, adi یہاں دیکھئے بتایا گیا ہے کہ does not کا پریوگ کون سے subject کے لیے ہوتا ہے he, c, e, t, i, singular noun جیسے رام کے لیے اس لیے تو رام والا جو sentence ہے رام اسکول نہیں جاتا ہے اس میں does not کا پریوگ ہوا ہے does not کا کیوں ہوا ہے کیونکہ negative sentence ہے اسکول نہیں جاتا ہے اب دیکھیں یاد کیجئے یہ دیا ایسا ہوتا کہ رام اسکول جاتا ہے تب کیسا sentence ہوتا ہوتا present indefinite لیکن simple sentence ہوتا simple sentence کی پہچانہ ہم نے ابھی ابھی آپ دو منٹ پہلے بتایا ہے کہ subject plus verb کے ساتھ میں as, e, i, i, s کس کے لیے he, she, it اور singular noun جیسے رام کے لیے subject plus verb کے ساتھ میں اس یا, США, e, i, i, s ہے verb کے ساتھ میں s یا, i, s کب لگائیں گے as, i, i, s جب لگائیں گے جب verb کے ending جو later ہے verb کا جو بالکل last کا جو later ہے جیسے go 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 o جو ہے وہ ووول ہے تو ووول ہے تو e, s لگ جائے گا اور without ووول ہے تو صرف مطر ایس لگ جائے گا جیسے جیسے لڑکے اسکول جاتے ہیں تو بوئیز گو ٹو اسکول اب یہاں ایس بھی نہیں لگا ہے کیونکہ پلیورل ناؤن کا اسٹیکٹر پیٹرن الگ ہے پلیورل ناؤن میں سبجیکٹ پلس ورب کی فرسٹ پورم پلس اوبجیکٹ ہی آتا ہے تو بوئیز گو ٹو اسکول لڑکے اسکول جاتے ہیں بوئیز گو ٹو اسکول اب یہاں دیکھیں اس سنٹنس میں ہم نے نیگٹیو سنٹنس کی جب ہم بات کریں گے تو ڈج نوٹ اور ڈو نوٹ ہیلپنگ ورب کی روپ میں کاریے کرتے ہیں ڈج نوٹ تو کس کے لیے آتا ہے جیسے یہ بتائے گا ڈج نوٹ فور سبجیکٹ ہی سیٹ اور سنگلر ناؤن جیسے رام کے لیے اور ڈو نوٹ کس کے لیے آئے گا پلیورل ناؤن کے لیے جیسے آئی وی یو دے آدھی کے لیے ڈو نوٹ فور سبجیکٹ آئی وی یو دے اور پلیورل ناؤن جیسے بوئیز کے لیے اب جیسے ایک سنٹنس آگیا لڑکے اسکول نہیں جاتے ہیں سنٹنس کیا ہے نیگٹیو ہے کیونکہ نہیں آگیا اس میں اور ٹینس کا کونسا پارٹ ہے انڈفنیٹ ہے پرزینٹ ٹینس کا انڈفنیٹ پارٹ ہے یعنی یہ پرزینٹ انڈفنیٹ ہے کیونکہ لاب وقت کے قیمت میں تا تیتی پرزینٹ انڈفنیٹ کی پہچان ہوتی ہے تو لڑکے اسکول نہیں جاتے ہیں سنٹنس میں ایسے لگتا ہے کہ جو سبجیکٹ ہے وہ لڑکے بوئیز پلیورل ہے پلیورل کے لیے ہم کونسے ہیلپنگ ورب کو یوز کریں گے ڈو نوٹ کو دین یہاں پرزینٹ انڈفنیٹ کے نیگٹیو سنٹنس میں ایک ہیلپنگ ورب یوز کیا جاتا ہے ڈج نوٹ اور ڈو نوٹ ڈج نوٹ سیمپل سنگولر ناؤن کے لیے یعنی ہی سی اٹ اور سنگولر ناؤن جیسے کوئی نام ہے جیسے رام ہے اس کے لیے ڈج نوٹ اور پلیورل کے لیے آئی وی یو دے اور بوئیز وغیرہ جو ہیں ان کے لیے ڈو نوٹ کا پریوک کیا جاتا ہے جن بوئیز ڈو نوٹ گو ٹو سکول لڑکے اسکول نہیں جاتے ہیں بوئیز ڈو نوٹ گو ٹو سکول لڑکے اسکول نہیں جاتے ہیں پرزینٹ ان افنیٹ میں دو پرکار کے سنٹنس ہم نے کر لیے ہیں پہلا سنٹنس ہم نے کیا ہے افرمیٹیو سنٹنس دوسرا سنٹنس ہم نے کیا ہے نیگٹیو سنٹنس اب ہی ہم انٹوروگیٹیو سنٹنس کی بات کر لیتے ہیں پرزینٹ انڈفنیٹ میں انٹوروگیٹیو سنٹنس کون سے ہوتے ہیں دن یہاں دیکھئے ٹینس جو ہے اس میں پرزینٹ ٹینس ہے اور اس میں انڈفنیٹ پارٹ میں انٹوروگیٹیو سنٹنس کی ہمیں بات کرنی ہے انٹورگیٹیو سنٹینس جیسا ہے کہ ہم پہلے والے ہمارے ٹیچنگ پیریڈ میں بتا سکے ہیں پہلے والے لیسن میں ہم نے پہلے والے پیریڈ میں ہم نے یہی بتایا تھا کہ انٹورگیٹیو سنٹینس جو ہے وہ دو پرکار کے ہوتے ہیں فیشٹ تو وہ ہوتے ہیں جن کی شروعات ہیلپنگ ورب سے ہوتی ہے ہیلپنگ ورب کونسی ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری چوبیس ہیلپنگ ورب ہیں ان سے جو سنٹینس سٹارٹ ہوگا وہ سنٹینس ہیلپنگ ورب سے ہی سٹارٹنگ ہونے والا کیشن مارک یا پرسنواتسک واقعی ہوگا اب دوسرا پرکار کا اب ایسا سنٹینس ایسا ایسا انٹورگیٹیو سنٹینس ایسا پرسنواتسک واقعی جو ہیلپنگ ورب سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے اس کا آنسر ہمیں یس یو نو میں ہی دینا پڑے گا بس یس یا تو یس آئیدر یس اور نو یا تو یس کرنا پڑے گا یا نو کرنا پڑے گا کیا آپ کا نام موہن ہے تو یہی بتانا پڑے گا نا ہاں یا نا تو ٹھیک ویسے ہیلپنگ ورب سے جو سنٹینس سٹارٹ ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے پرسنواتسک بن جاتا ہے انٹورگیٹیو بن جاتا ہے ہیلپنگ ورب سے کسی بھی سنٹینس کی سٹارٹ کریں گے تو وہ انٹورگیٹیو سنٹینس بن جاتا ہے لیکن اس میں اور دوسرے پرکار کے جو انٹورگیٹیو سنٹینس اس میں کیا فرق ہے کہ ایک تو ہیلپنگ ورب سے سٹارٹنگ سنٹینس ہوتے ہیں جن کا آنسر ہمیں کس میں دینا پڑتا ہے یس یا نو میں دوسرا ڈبلو ایچ ٹائپ کیسٹین ورڈ سے جو سٹارٹ ہوتے ہیں ڈبلو ایچ ڈبلو وارٹ وین وائی یہ سنٹینس اور ایچ پور ہاو مانی ڈبلو ایچ سے سٹارٹ ہاو مانی بردرس یو ہاو آپ کے کتنے بھائی ہیں then how many آگے ہیں how many students in your class آپ کی کلاس میں کتنے ودیارتی ہیں تو ایسے تھوڑے بولو کہ آپ کو تو ڈیٹیل جواب دینا پڑے گا تو ڈبلو ایچ سے سٹارٹنگ ہونے والے جتنے بھی کوششن مارک ہیں جتنے بھی انٹورگیٹیو سنٹینسز ہیں جتنے بھی پرسنوات سکواقی ہیں جو ڈبلو ایچ سے سٹارٹ ہوتے ہیں ان کا کوششن میں ہمیں ڈیٹیل آنسر دینا پڑتا ہے ہمیں ہاں یا نہ سے جواب نہیں چلے گا ہاں yes اور no میں تو ہم انہی کیوشن کا جواب دیتے ہیں جو کس سے سٹارٹ ہوتے ہیں helping verb سے ابھی ہم کیوں نہ دونوں ہی پرکار کی انٹورگیٹیو سنٹینس کی بات یہاں کر لیتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ present indefinite جو tense ہے اس میں helping verb does یا do کام میں لیتے ہیں کیوں کیونکہ ہم نے negative sentence میں does note اور do note کا پریغہ کیا ہے تو یہاں interrogative sentence جو ہے جو present indefinite کا interrogative sentence ہے اس میں ہم does یا do helping verb کو کام میں لیں گے اب does یا do helping verb کو جب کام میں لیں گے تو اس سے ہم sentence بنائیں گے sentence کیا بن سکتا ہے ایک تو واقعی انت میں کیا لگے گا question mark لگے گا کیونکہ یہ question mark interrogative sentence ہے number 1 number 2 اس میں note کا use نہیں ہوگا کیوں کیونکہ یہ ماتر interrogative ہے چوتھی type کا sentence اب ہم بڑیں گے negative interrogative تو اس میں note کا بھی پریغہ ہوگا اور question mark بھی لگے گا کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ تیسری type کا present indefinite tense ہے present indefinite tense میں تیسری type کا sentence ہے جس کو ہم interrogative interrogative sentence بول رہے ہیں پہلا کونسا تھا affirmative دوسرا کونسا تھا negative تیسرا کونسا ہے negative interrogative negative interrogative میں WH starting interrogative sorry helping verb سے starting interrogative اور دوسرا کونسا ہے WH سے starting interrogative helping verb سے start ہونے والے جو interrogative جو sentences ہیں یہاں helping verb کونسا کام ملی جائے گی does یا do does کس کے لیے singular noun کے لیے جیسے ram کے لیے he کے لیے see کے لیے it کے لیے اور do کس کے لیے plural noun کے لیے جیسے boys آئی یا تو ہاں کہے گا یا نہ کہے گا مطلب یہ ایک ایسا sentence ہے جو کی کسے start ہوتا ہے helping verb سے اب یہاں کیا آپ کا نام مہن ہے اس میں تاتیتی تو نہیں آیا بھئی تاتیتی نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ interrogative sentence جو ہے جو present indefinite کا interrogative sentence ہے اس واقعے کے ہنٹ میں تاتیتی آنا بھی ضروری ہے جب واقعے کے ہنٹ میں تاتیتی آئے گا question mark لگے گا اور helping verb starting یا w h starting sentence ہوگا تو اس کا اپنا ایک الگ pattern ہے پہلے pattern کی بات ہم کر لیتے ہیں helping verb سے starting ہوئے والے واقعے جن کا اتر yes یا no میں دیا جا سکتا ہے ان کا golden rule کیا ہے یا تو do کو یوز کرو یا ڈج کو یوز کرو یا ڈج کو یوز کرو یا ڈو کو یوز کرو ڈج اور ڈو جو ہے وہ بلکل بھی سیمپل helping ور بھی starting مطلب واقعی starting جو helping ور سے ہوگی number ایک پہلی بات دوسری بات سبجیکٹ helping ور پلس سبجیکٹ پلس ور پلس اوبجیکٹ اور آگے کشنی مارک لگانا مت پول یہ گولڈن رول کس کے لیے ہے دوسری کے لیے یا تو سنگلر ناؤن کے لیے جیسے کوئی نام ہے جیسے رام موہن شام اور دوسری کس کے لیے جیسے کوئی ناؤن ہے جیسے بوئیز ہے یہ ان کے لیے ہم کس کے لیے جیسے یہ بلکل بتایا گیا ہے کہ یہ جو سنٹنس میں ہم دوس اور دوس کو یوز کر رہے تو اس میں بلکل نیٹ اور کلین لکھا ہوا ہے کہ ہیلپنگ ورب سے سٹارٹنگ ہونے والے جو وقے ہیں جو ہم دوس اور دوس کی اکورڈنگ کر رہے ہیں تو دوس یا دوس کی اکورڈنگ جو سٹارٹنگ ہوگی اس میں دوس فور سبجیکٹ کس کے لئے دوس کس کے لئے جس دیکھ ایک سنٹنس میں آیا ہیلپنگ ورب سٹارٹنگ ہیلپنگ ورب سے سٹارٹنگ والے وقے جن کا اتر یس یا نو میں دیا جا سکتا ہے اس میں گولڈن رول تو ہے دوس اور دوس پلس سبجیکٹ پلس ورب پلس اوبجیکٹ کے آگے کوشن مارک ایک سنٹنس ہم نے لیا کیا رام اس کل جاتا ہے یہ سنٹنس بتا رہا ہے کہ یہ پرجنٹ نف نٹکا ہے لیکن ایک بات اور بھی بتا رہا ہے کہ اس کے آگے کوشن مارک لگا ہوا ہے تو اس لئے پہلے اس کے دو آنسر ہیں یا تو یس یا نو اب یس یا نو سے دو ایسے کیسن جن کا آنسر یس یا نو ہوتا ہم ہم ہیلپنگ ورب سے کرتے ہیں ہیلپنگ ورب پرجنٹ انڈفنیٹ ٹینس کے اور انٹرگیٹی سنٹینس میں ہیلپنگ ورب کونسی ہوتی ہے دج اور دو دج کس کے لیے ہوتی ہے یہ دیکھیں دج فور یہ لکھا ہوا ہے دج فور دج پہلے لکھیں گے سبجیکٹ رام پھر لکھیں گے ورب کی فرسٹ فرم ورب سے ابھی پرائے ہے ورب کی فرسٹ فرم دن دج رام گو ٹو سکول کشن مارک لگانا مت بھولیے دن نیکسٹ میں اگلا اگلا جو ایک جامبل ہے جیسے کیا لڑکے اسکول جاتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہ کہیں گے کہ لڑکے اسکول جاتے ہیں کون لڑکے لڑکے کیا ہیں سنگلر ہیں یا پلورل لڑکے پلورل ہیں تو یہ سنٹنس پلورل سنٹنس ہے اور اس میں کیا لڑکے اسکول جاتے ہیں کسی نے کسی سے پوچھا لیکن جواب دینے والا ہاں یا نا میں جواب دے گا اس کا مطلب یہ انٹرگیٹیو سنٹنس ہے اور یہ پرزنٹ انفنیٹ کا سنٹنس ہے اور پرزنٹ انفنیٹ کا سنٹنس اس لئے ہے کیونکہ واقعہ گنت میں تاتیتی ہے جیسے جاتے ہیں اب انٹرگیٹیو سنٹنس ہے کیونکہ واقعہ گنت میں کوشن مارک ہے نیگٹیو سنٹنس نہیں ہے کیونکہ اس واقعے میں کئی بھی نہیں کا پریغ نہیں ہوا ہے اس کے لئے گولڈن رول کیا ہے گولڈن رول میں انٹرگیٹیو سنٹنس ہیلپنگ ورم انٹرگیٹیو کے سکول آتے سب سے پہلے ہمیں ہیلپنگ ورم کو یوز کرنا ہے ہیلپنگ ورم پلیورل کیس میں جیسے بوئیز بوئیز کے لیے پرجنٹ انٹرگیٹیو سنٹنس میں ہیلپنگ ورم جو ہے وہ دو ہوتی ہے تو دو بوئیز اور ورم ورم کی فرسٹ فورم ہے تو بوئیز گو ٹو سکول آگے ایک مارک لگا یہ سنٹنس کمپلیٹ ہو گیا یہاں نہیں چل لکھا ہوا ہے بلکل نیٹ انکلین دیکھئے دو فور سبجیکٹ کون سے سبجیکٹ کیلئے آئی وی یو دے اور پلیورل ناؤن جیسے بوئیز کیلئے ڈبلو ایچ سٹارٹنگ سنٹنس پرابط کر اس کے آنسر کا جواب دینے کے لئے ہمیں کچھ اپنی طرف سے جوڑ کے بتانا پڑے گا ڈبلو ایچ سٹارٹنگ والے واقعے جن کا اتر یس یا نو میں نہیں دیا جا سکتا ہے جیسے ڈبلو ایچ وات بن گیا ڈبلو ایچ وائ وائ بن گیا ہن بن اندی واقعوں کے بیچ میں کہیں بھی ہو گا نا اندی واقعے کے بیچ میں کہیں بھی جیسے کہ آپ کہا جاتے ہیں کہا سب واقعے کے بیچ میں آگیا وائر وائ وائ ٹائپ سٹارٹنگ مارک وائ اس ٹائپ کیشن مارک لگا ہوا ہے اس کا گولڈن ڈول کیا ہوگا اس کے گولڈن ڈول میں ہم وہی سنگولر اور پلیوریل کی بات کریں گے سنگولر ہے تو ڈلز لگے گا پلیوریل ہے تو ڈو ہیلپ مرب لگے گا لیکن واقعے کی شروعات وہ ڈبلو اچھ ہوگی جیسے رام اسکول کیوں جاتا ہے کیوں کیوں کو کیا لکھیں گے بھائی اس کی شروعات کسی ہو نہیں ہے ڈبلو اچھ ہو نہیں کیوں کیونکہ اس پرسن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا رام اسکول رام اسکول میں جانا کوئی ہے تو رام اسکول کیوں جاتا پڑھنے کے لئے جاتا ہے یا آوارہ گردی کرنے کے لئے جاتا ہے یا دوستوں سے بات کرنے کے لئے جاتا ہے یا پھر اپنی جمہداری گھرواڑوں نے اس کو جمہداری دے رکھی اس کو پورا کرنے کے لئے جاتا ہے کوئی بھی مقصد اس کا ہو سکتا ہے سب سے پہلے کیوں اسے ہی سٹارٹ کریں گے واقعہ کو و اچھ سٹارٹ کون ہے رام اور وب کیا ہے گو اور اوبجیکٹ کیا ہے سکول رام سکول کیوں جاتا ہے کشن مارک لگانا مت بھول یہ کس کے لئے اب لڑکے سکول کیوں جاتے تو اس میں سب سے پہلے و آنا ہی آنا ہے اور پھر ہیلپنگ ور آئے گی دو میں سے دو آئے گی بوئج کے لئے تو لڑکے سکول کیوں جاتے دو کس کے لئے آیا دو جو ہے وہ پلورل ناؤن یا پھر آئی وی یو دے اور پلورل ناؤن جیسے بوئج کے لئے ہم کون سی ہیلپنگ ورم کو یوز کرتے ہیں دو کو یوز کرتے ان کیس آف کون سے کیس میں پرجنٹ ان رف نیت کے انٹرگیٹی سینٹنس میں ہم ہیلپنگ ورم دج یا دو کا پریو کرتے دن یہاں دیکھئے یہ انٹرگیٹی سینٹنس ہے ابھی ہم اس کا نیگٹی ور بنائیں بوو کے ساتھ کبھی بھی دج یا دو نہیں آتے ایس یا ایس ہی لگتا یہ اسی یا ایس ہی لگتا ہے جیسے سور کون کرتا ہے سور کون کرتا ہے تا ہے یہ آگیا کون کون یہ بھی پرسرمات سکت مارک ہو گیا تو سور کون کرتا ہے تو کیا اس کے بنانے کی نییم جو ہے جیسے پرجنٹ انڈیفنیٹ سینٹنس میں یہ سور کون کرتا ہے انٹرگیٹی سینٹنس ہے کی سور کون کرتا ہے اب یہاں دیکھئے کون ہو ہو کے ساتھ میں اب یہاں دج یا دو نہیں آیا ہے کیوں کیونکہ ہمیں کنفرم نہیں ہے جب ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا ہے تو ہم اس میں ورب کے ساتھ میں ایس یا ایس لگا جاتے ہو میک نوائز یعنی میک کی کی لگ گیا ی لگ گیا ہے یہاں اب دیکھیں تینس پرزین تینس کا انڈیفنیٹ پارٹ جو ہے اس میں ہم چوتھا ٹائپ کا دو سینٹنس ہے اس کی چرچہ اور کر لیتے ہیں اس کے بعد میں ہمارا یہ تینس کا انڈیفنیٹ پارٹ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا جن پرزین انڈیفنیٹ کا جو نیگیٹیو انٹرگیٹیو پارٹ ہے جیسے نمبر چار یہ چوتھی پرکار کا سینٹنس ہے پہلے جو نمبر دیا ہو ہے نمبر آف سینٹنس کو بتا رہا ہمیں کتنے ٹائپ کی سینٹنس کرنے ہیں ہمیں کومیٹس میں ڈال دیا کرو کچھ ہمیں 40 کتنے ٹائپ کی 48 ٹائپ کی سینٹنس پڑھنے ہیں ابھی ہم چوتھی ٹائپ کا سینٹنس پڑھ رہے ایک تو ہم نے افرمیٹیو سینٹنس کو پڑھ لیا ہے جو پرزین انڈیفنیٹ کا افرمیٹیو سینٹنس ہے جیسے رام اسکول جاتا ہے ایک ہم نے نیگٹیو سینٹنس پڑھ لیا ہے کہ جیسے رام اسکول نہیں جاتا ہے ایک ہم نے انٹرورگیو سینٹنس پڑھ لیا ہے کہ کیا رام اسکول جاتا ہے یا رام اسکول کیوں جاتا ہے دو پرکار کا انٹرورگیو سینٹنس بنتا ہے اب ہم چوتھی ٹائپ کا سینٹنس پڑھیں گے نیگٹیو انٹرورگیو تو نیگٹیو ایسے سینٹنس میں سب سے پہلے دمیے دیکھیں گے پرزینٹ ٹینس کا انڈیفنیٹ ہے اب نوٹ کا پریغیوگ بھی ہوگا اوپر والے سینٹنس میں کیا تھا جیسے کیا موہن اسکول جاتا ہے تو اس میں کر دو کیا رام اسکول جاتا ہے تو نوٹ ایڈ کر دیتے تو کیا رام اسکول نہیں جاتا ہے جواب ہاں یا نام ہے یہ ہیلپنگ سے سٹارٹ ہوگا یا پھر ایسے کہ دیں گے رام اسکول کیوں نہیں جاتا ہے یہ سٹارٹنگ والا واقعہ ہو گیا تو یہ نیگٹیو انٹرورگیو سینٹنس بن گیا ہے اور چونکہ یہ واقعی کینت میں تات تی ہے تو اس میں جو ہے وہ نیگٹیو پرزنٹ انڈفینیٹ کا یہ نیگٹیو انٹرورگیو سینٹنس ہے جس کے پیٹرن اس ٹیکٹر وہ ہی ہے جو انٹرورگیو کا ہے شرف نوٹ کا یوز بیچ میں ہوگا ہیلپنگ ورد سے سٹارٹنگ والے واقعے جن کا اس یا نو میں نہیں دیا جا سکتا ہے ہیلپنگ ورد سے سٹارٹنگ والے واقعے جن کا اس یا نو میں دیا جا سکتا ہے ہمیں پھر ایک بار آپ ریکال کرنا چاہوں گا کہ ایک سنگلر سبجیکٹ وہ ہوتے ہیں جس میں کوئی سنگلر ناؤن جیسے کی کوئی نام ہوتا ہے اس کا گولڈن رول کیا ہے ہیلپنگ سے سٹارٹنگ والے سنٹنس میں دج یا دو آئے گا سبجیکٹ آئے گا نوٹ کا پریوگ ہوگا اور ورب آئے گی اور اوبجیکٹ آئے گا دج رام کیوں 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 ہاں یا نام آنسر اس کا ملے گا ہمیں اس کا ذواب ہمیں ہاں یا نام دینا ہے تو دج سے سٹارٹ ہوگا دج رام نوٹ گو ٹو سکول کشن مارک ہو گیا دج کس کے لیے آیا سنگلر ناؤن ہی سی ای سنگلر ناؤن جیسے رام کے لیے اگلا دیکھیں ایک سنٹنس ہے کیا لڑکے سکول نہیں جاتے ہیں یہ جاتے ہیں نیگٹیو نہیں کا پریوگ ہو رکھا ہے نیگٹیو سنٹنس ہے کیا لڑکے سکول نہیں جاتے ہیں ہاں یا نام جواب دیا جا سکتا ہے ہی ہی سکول ہونے والا واقع ہے کیا لڑکے سکول نہیں جاتے ہیں کیس کے لیے آتا ہے آئی وی یو دے اور پریور ناؤ جیسے کیا لڑکے سکول نہیں جاتے ہیں اس کو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کیا ہم سکول نہیں جاتے ہیں then do we not go to school سنٹنس میں شرف بوئیز کیا ہو جائے گا وی آ جائے گا کیونکہ صرف ماتر سبجیکٹ بدل جائے گا ڈبلو ایچ سٹارٹنگ ہونے والا واقعے دیکھئے ڈبلو ایچ سٹارٹنگ ہونے والا واقعے جس کا اتر ہاں میں نہیں دیا جا سکتا ہے ہندی واقعے کے بیچ میں کہیں بھی ہو گا یعنی یہ ہندی واقعے کی بیچ میں آئیں گے جیسے رام اسکول کیوں نہیں جاتا ہے یہ کیوں جو ہے یہ واقعے کے بیچ میں آیا نہیں آیا اس کی گولڈن ڈبلو ایچ سٹارٹنگ والا واقعے ڈبلو ایچ ہوگا ڈج یا ڈو ہوگا سبجیکٹ ہوگا نوٹ ہوگا ورب ہوگی اور اس کے بعد میں اوبجیکٹ ہوگا تو یہاں دیکھیں رام اسکول کیوں نہیں جاتا ہے یہ نیگٹیو بھی ہے انٹرگیٹیو بھی ہے اور رام اسکول کیوں نہیں جاتا یہ ڈبلو ایچ سٹارٹنگ ٹائپ واقعے ہے یہ سبجیکٹ کے بعد نوٹ لگا دیا کس کے لیے آتا ہے لڑکے سکول کیوں نہیں جاتے لڑکے سکول کیوں نہیں جاتے دو کس کے لیے آیا دو نوٹ فور سبجیکٹ آئی وی اور دے کے لیے ایک چیز کو وشیس روح سے نوٹ کرنا ہے کی وات کے ساتھ دو اور وو کے ساتھ دج یا دو آتا ہے وات کے ساتھ دو وات یا ہم کوئی وات کے سروعات وات سے کریں گے تو اس کے ساتھ کیا آئے گا وات کے چاہے وہ present indefinite کا ہی ہو لیکن اس میں ہم وات کے ساتھ دو کا پریغ کریں گے اور وو کے ساتھ میں does اور do کوئی سا بھی کر سکتے who does know does not know you تمہیں کون نہیں جانتا question تم سے پوچھا ہے کہ تمہیں کون نہیں جانتا who does not know you تمہیں کون نہیں جانتا then اسی کے ساتھ ہم جو ہے ہماری اس پریئیڈ کی یہی سماپتی کرتے ہیں اور معاصر کرتا ہوں کہ آپ یہ ہمارا آج کا ویڈیو بڑے میجر سکیل پر ویڈیو جاری کرنے والے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ ہماری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ مانی کہ اس کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے وہ دوست آپ کو بتائیں گی کہ آپ نے کہاں سے لیا اچھا ویڈیو ہے آپ جو بھی پرتی رہے گی آپ اس پر کومنٹ جرور ڈالی جیسا بھی آپ کو لگتا ہے آپ اس پر کومنٹ ڈالی کیونکہ ہم کئی بار کنفیوز ہوتے ہیں ہماری آوٹپوٹ کیسی رہی ہم تو یہ مان ہے ہماری آوٹپوٹ سب سے بڑی ہے کوئی کومنٹ بھی آز ٹوٹل کلر لیسن پلان جو ہے وہ ہم پورے ویڈیوز میں ٹوٹل کلر لیسن پلان کا ملیں گے اور آپ کے لئے بہت ہی بڑی ہے سبھی ودیارت کی لئے آل کلاس آل سبجیکٹ آل چیپٹر آل ٹائپ آف اسٹوڈنٹ یہ ہمارا لوگو ہے اسی لوگو کے ساتھ میں لیسن کی سماعتی چاہتا ہوں آپ لوگ سے اجازت آتا ہوں دھنیواز اسی کے ساتھ گود دھنیواز